اسلام علیکم ایسے میکرہ سعید ایم ایک لینکل سائیکولوجسٹ ویلکم بیک ٹو مائے چینل ابھی میں موجود ہوں لیک ویو پارک میں جو کہ پاکستان میں ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج دوہزار بیس کا آخری دن ہے دوہزار بیس میں ہم نے بہت کچھ کویا بہت بڑی بیماری سے ہم لے رہے ہیں میرے فادر کو بھی خود کرونا وائرس ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم سب پر ایسریکٹ ہوا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا جتنا شکر عدا کیا جائے کام ہے کہ ہم نے اس لڑائی سے بہت اچھے طریقے سے فائٹ کیا ہے تو اسی طرح وقت ہزرتا جا رہا ہے کرونا پہلے بہت زیادہ تھا اب کام ہوا پھر زیادہ ہو رہا ہے تو بس یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دن کے بعد ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں خوشیں ضرور آئیں گی ہر انسان کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوتی ایک بار پہلے بھی میں نے بولا تھا کہ زندگی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے بس کچھ لوگ دکھوں سے غموں سے لینا جان چاہتے ہیں اور کچھ لوگ انہی کے بیچ میں دبے رہ جاتے ہیں تو آج میرے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں میرے فرنس ہیں میری سسٹر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دوہزار بیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ دوہزار اکیس کے لیے کیا بیغام دیتی ہیں تو ہم ابھی ان کا میسیج رکھتے ہیں سو اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ دوہزار بیس سے ریلیٹیڈ اور دوہزار اکیس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں السلام علیکم میرے سلام علیکم سلام میرے سلام اسے کولسوم ساید اور میں ایک ایسا مجھے تینکیل اور میرے سکتے ہیں اور میں آپ لگا کپ کر ستے ہیں نے آپ روم کیا کچھ لائے کیاڈ خیالاتی ہے جب دیوکھ کیلات کی طرح موجود ہے سو یہ دیکھیں Life کیس طرح enjoyi ہو رہی ہے اسندگی گہ رہی ہے Father, Mother plus kids ódos کےڑک وراندنے والا بخالم پت ہو رہی ہے پتہ کی د رہی ہے رہاً گنک ہمارے پہو oscillیک assisting آپ کندانہ س diversity سب گل اسے نعلق نہیں طرح تھانک وارہ اور دیکھیں یہاں پہ دکھیں یہاں پہ انجوائے ہو رہا ہے یہاں سے کچھ کچھ ہم اسے پوچھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ کیوں گا آپ کیسے ہیں سو آپ ہمیں بتائیں کہ آج 2020 کا لاز ڈے ہے اور کل سے 2021 سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنا تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کرنے سب سے پہلے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اگر 2020 میں آپ اس موزیمرز کی قبضے نہیں آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے باقی follow your SOPs and being a teacher میں یہ کہنا چاہوں گی we are putting so much into the online classes please take them serious don't waste this time especially if your teacher are actually really very responsible and they are making very good videos then please please اس موکے کا فائدہ ہوں because اتنے اچھے lectures اور being a teacher میں نے personally یہ فیل کیا ہے کہ اس طرح اتنے پروپر گائیدلین کے ساتھ لیکچرز کلاس میں بھی پوسیبل نہیں ہوتے I don't know our students are liking them or not most of them are not liking it but I think اگر آپ لوگ پروپر توجہ دے کے یا انٹرسٹ کے ساتھ اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ یہ آن لائن کلاسز بہت ہلپ ہولے ہیں تھانکیو سو مچ اب جسرا مام اور روشہ نے آن لائن کلاسز کے اہمیت بتائی ہے تو میرا خواہل ہے یہ بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے اگر آپ آن لائن اگر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں تو میلینز میں لوگوں نے ویڈیوز ووچ کیوئی ہیں تو آپ بھی اس طرح کا کوئی چینل بنا کے اس کیٹسے ریلیٹیڈ آپ اپنی ویڈیوز اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اگر اور کوئی ملتا ہے تو ہم اسے دیکھن کر بھوگر ہلو مام ہلو how are you I'm good what about you I'm good اچھا آج میں آپ کو پتھا ہے 2020 میں start ہونے سے پہلے میں یہاں آئی ہوں تاکہ میں فریش ہو چکتا ہوں اور 2020 میں جو ہم لوگ بلکل ہی گھر میں باؤنڈ ہو گئے تھے اور کرونا کی وجہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسک پہنایا میں ایسا پیس کو فالو کریوں لیکن یہاں پہ بہت اچھا بھی ہوئے بہت لوگ اچھے ایسا گھن اتنا زیادہ تو میرا یہ موٹو ہے کہ 2021 میں ہم نے اپنی کنٹری کو ساف رکھنا ہے تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کو ہمارا ملت بہت اچھا اور بہت اچھے انوارمنٹ اس کو مل سکے تو آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے کہ آپ نے 2021 میں سب کچھ اچھے سے اور ساف ساف رکھنا ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ پہم نبیلا فور یور میسیج اب دیکھیں زندگی بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے اب آپ اس کو کیسے طرح سے لے کر چلتے ہیں یا آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کوئی زندگی میں ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ آئیں سو بینگی سائیکولوجیسٹ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ سٹریس مشکل آئے گی پریشانی ہوگی پہنڈ بھائی سے جگڑا ہوگا ریلیٹیف کی بہت سے باتیں بری لگیں گی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی آئیں گی بہت سے لوگ ایسے آپ کی لائف میں آئیں گے جو آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا پوزیٹیف ریلیشن بنائیں گے تو ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کریں نیگیٹیف چیزیں بہت ہوتی ہیں ہمارے ریلیٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر انسان کہہ رہا تھا کہ میرے رشتدار ایسے میرے رشتدار ویسے کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرتا تو ساری بیکار کی باتیں ہیں میں بھی پرسنلی سم ٹائمز ان چیزوں پر فوکس کر لیتی ہوں لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں بینگے سائیکولوجس میں نے ان چیزوں پر فوکس نہیں کرنا ہم اپنی لائف کیسے یونیک بنا سکتے ہیں ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے تو اگین سٹیس آئے گا مشکل آئے گی پریشانی آئے گی لیکن آپ کا فوکس پوزیٹیف چیزوں پر ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نیگیٹیویٹی کو بلکل بھولا دیں یا کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی انسان ہر وقت پوزیٹیف رہ سکتا ہے نیگیٹیویٹی آتی ہے لیکن یہ ہماری ویکنیس ہے اور ویکنیس کو کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی سرینٹھ بنایا جا سکتا ہے فور ایکزمپل آپ کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو غصے کو آپ ٹینڈ بھی لے سکتے ہیں اسی غصے کو اگر آپ ریلیکس ہو کر سوچیں تو آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو آج 2020 شام ہو چکی ہے 2021 سٹارٹ ہو جائے گا تو پلیز اپنی لائف میں گول بنائیں ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو آج کی جو ٹیکنولوجی ہے اس نے ہمارے لئے چیزیں بہت زیادہ آسان کر دی ہیں یوٹیوب سرچ کریں آپ کو ایسے لوگوں کے بھی ویڈیو نظر آئیں گی جو ہیئر اوپن کر کے ویڈیوز بناتے ہیں آپ کو کچھ ایسے لوگ آئیں گے نظر آئیں گے جو میری طرح ہجاب میں پکچرز بناتے ہیں پینڈ بھی پینی ہوتی ہیں ان لوگوں نے اور کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے آپ کو صرف جن کے ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ تک نہیں نظر آ رہے ہوتے لیکن وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے بلکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مصبت کیسے رہنا ہے انہوں نے پیسے کیسے کمانے ہیں کیونکہ پیسے کے بغیر زندگی آپ کی ادھوری ہے تو بہت آسان کر دیا تکنالوجی نے ہر چیز آپ یوٹیوب پہ جس انداز میں آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں یہ مت کہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو پرمیشن نہیں دیتے جب آپ اچھا کام کریں گے تو گھر والے کیوں پرمیشن آپ کو نہیں دیں گے تو یوٹیوبرز بہت اچھے مل جائیں گے ہر انداز کا ہر سٹائل کا یوٹیوبر آپ کو مل جائے گا تو آپ سرچ کریں ٹھیک ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں ٹیکنالوجی کی دنیا ہے ٹیک ہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ہے اور وہ ہی بندہ کامیاب ہوگا جو ٹیکنالوجی کو رن کرنا جانتا ہوگا اگر آپ ٹیکنالوجی کو رن کرنا نہیں جانتے آپ آن لائن ورک کرنا نہیں جانتے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو آج کل سوشیل میڈیا ہے ٹوٹر ہے گوگل ہے ہر چیز آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے تو اپنا ٹائم مجھ زائع کیجئے اچھے سے اپنی زندگی کو انجوائی کیجئے مشکلات آئیں گی ماما بابا سے ڈانٹ پڑے گی بھان بھائیوں سے نراز بھی ہوگی فرنڈ سے لڑائی جگڑا ہوگا لیکن لیکن بی پوزیٹیف اینڈ بی سٹرون چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی مشکلات ہر ایک ہی زندگی میں ہیں تو آپ کے کوئی بھی اگر بیک پوائنٹ ہے فور سیمپل آپ کو انزائیٹی ہوتی ہے آپ ویڈیوز بنا کے اپ ڈیٹ کریں آپ کو بولنے کا ایشو ہے آپ ویڈیو بنائیں اس کو سنیں اور پھر اس کو اپ ڈیٹ بھی کریں لوگوں کا کریٹیسیزم آتا ہے آئے گا آتا رہے گا لیکن آپ نے اس کریٹیسیزم سے سیکھنا ہے تو اس کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو آئینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ میرا ویڈیو آج کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں پہ تھی تو آپ اکرہ سری چانل پہ جائیں ویڈیو چینل ہے میرا اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور وہاں پہ آپ کو ویڈیو میرے مل کر رہیں گے تو اور آپ لوگ جو مجھے اتنا سپورڈ کرتے ہیں اس کے لیے بھی thank you so much آپ لوگوں کے کمنٹس دے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح سپورڈ کرتے رہیے اور سوال پوچھا کریں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو وقت پہ جواب دیا کریں اگر اب میرا جواب لیت آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے پوچھے گئے سوال پہ ریسرچ کر رہی ہوں تو ریسرچ کرنے کے بعد ہی میں آپ کو جواب دے پاؤں گی تو ہمیشہ اسی طرح سپورڈ کرتے رہیے اگر اب بھی مجھے ایسے لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب لہی کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیسٹ آف لگ فورڈ یو ٹونٹی ٹونٹی ون گولز بنائیں انجوائی کریں پوزیٹیو رہیں سٹرانگ بنائیں تو اپنی نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں پیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی